السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سمیر آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچنگ ماشتہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے جو نا ٹیلر چوک کے ویسٹی چکڑوں کو جمع کر کے جو نا ہم نیو ایک ٹیلر چوک بنائیں گے جو کہ جو نا ہماری استعمال میں آ سکتا ہے تو کس طریقے سے جو نا ہم ویسٹی چکڑوں کو جمع کر کے ایک نیو ٹیلر چوک جو نا بنا کر اس کو استعمال میں لائیں گے اس کے لئے ہماری ویڈیو اینٹ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھئے جو نا ہم نے ایک دیشکی لے لیا ہے اس میں جو نا ہم نے اس طرح سے پانی گرم کر لیا ہے تو یہ دیشکی اس کا ڈکنا جو نا ہم اس طریقے سے بند کر دیں گے تاکہ جو نا اس کی باپ سے جو نا یہ ڈکنا جو نا ہمارا گرم ہو جائے تو اس کے اوپر جو نا ہم یہ اس طرح سے ٹیلر چوک کے ویسٹیج جو پیس ہیں وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے جو نا اuzzلہ اس طرح سے ڈکنا جو کچھawڈ دیں گے تاکہ جو نا ہیٹ سے نرم ہو جائے تو یہ دیکھئے جو نا ہمیں دس پندائی منٹ کے بعد جو نا ہم نے اس کو ٹیک ہیا ہے تو یہ پیسی جو نا ہمارے یہ سو 212 کیا ہے یہ تیلر چوک ہے جو نا اس طریقے سے جو نا ہیٹ لگنے سے جو نا ہیٹ سو infط ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئےимся فٹ ہو گئی ہے تو اس طریقے سے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے رہیں گے دیکھیں اس طریقے سے جنا ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ اس طرح سے جنا ہم ویسٹیج ٹیلر چوک کو جنا اس طرح سے لا کر اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں تو اس کو جنا پلٹ کر جنا ہم دوسری سائٹ سے بھی جنا اچھی طرح اس کو پیس کریں گے تاکہ جوائن یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جائیں تو دیکھیں بالکل ہم نے اس کو برابر کر کے ٹھیک ہے اس کو جنا ہم نے اس طریقے سے دیکھیں اس کو آئی چوک ہم بنائیں گے تو اس کو آئی شیپ دے کر اس کا جو ایکسٹر reshe وہ ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو آئی شیپ اس کو بنا لیا اب دوسرے کا بھی وہ اسی طریقے سے جنا سوفٹ ہو گیا اس جنا اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس کو پیسٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم نے اس صحیح سے پیسٹ کر دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کو چاروں سائٹ سے ایک جیسا ہم نے کر لیا ہے اس کو سکوائر چوب بنایا ہے تو اس کی جو ویسٹی سائٹ کی اس کو ہم کٹ کے اس کو سکوائر شیپ دیں گے تو اب اس کو ہم تھوڑی دے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو دس پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ جوانہ بلکل اس طریقے سے ہم اس کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں بلکل ہارڈ ہو گیا یہ یہ بھی بلکل ہارڈ ہو گیا اب ہم اس کو چوری کی مدد سے اس طریقے سے ہلکا ہلکا دیکھیں اس کو چوری کی مدد سے اس طرح سے برابر کر لیں گے یہ دیکھیں چاروں سائٹ سے ہم نے اس کو برابر کر لیا اور اس میں فنشنگ بھی آ گئی ہے اسی طریقے سے دوسرا بھی ہم اس کو چاروں سائٹ سے بلکل برابر کر لیں گے تاکہ یہ بلکل اس کو اٹھا لک دے اس کو بھی اس طریقے سے چوری کی مدد سے ہم اس کو بلکل ملائم کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل چکور اب اس کو ہم ٹرائی کریں گے کپڑے کے اوپر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ہمارا پرفیکٹ چوک کی طرح یہ کام کر رہا ہے بلکل جیسے نیو چوک ہم استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے اور یہ چوک ہمارا بہت ہی ہارڈ اور بہت ہی مضبوط ہے دوسرے عام نیو چوک کی طرح تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو میں ہم ملتے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے